السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس آج اس ٹکویمیٹری میں ہم لیکچر نمبر نائن کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم نے معلوم کرنا ہے کالکولیشن آف والیم آف گیس یعنی کسی بھی گیس کے والیم کو کیسے کالکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو سٹوڈنٹس دو میترز ڈسکس کریں گے پہلا ہے فروم گیون مولز اور سیکنڈ میں پھر ہم ڈسکس کریں گے اس کو فروم گیون ماس ٹھیک ہے تو چلے جی پہلے میترز پہ چلتے ہیں اچھا جی اگر ہمیں کسی چیز کے مولز پتا ہو آف گیس گیس کے we can calculate the volume آف گیس تو ہم اس کا والیم معلوم کر سکتے ہیں یعنی اس کے مول پتا ہوں تو اس کا والیم معلوم کر سکتے ہیں آف گیس اٹ اس ٹی پی سٹینڈر ٹمپریچر پریشر پر سٹینڈر ٹمپریچر پریشر سٹوڈنٹس سٹینڈر ٹمپریچر جیسے دو سو تیرہ تر کیلون ہوتا ہے اور پریشر جو ہے یہ ون ایٹموسفیر ہوتا ہے یعنی جس کو بہم طور پر روم ٹمپریچر بھی کہتے ہیں بائی ملٹیپلائنگ نمبر آف مولز اس کے لیے ہم مولز کو ضرب دیں گے آف گیس بائی مولر والیم مولر والیم کے ساتھ تو والیم آف گیس کا فارمولا ہمارے پاس ہوگا مولز ضرب مولر والیم تو چلی جیے اگزمپل سے سمجھتے ہیں what is the والیم ان ڈیسی میٹر کیوب یعنی اس نے پوچھا ہے ہم سے والیم ٹھیک ہے والیم ہم نے معلوم کرنا ہے اور فور پوائنٹ سیون فائف مول اور مول کتنا ہے جی یہ ہے فور پوائنٹ سیون فائف مول آف ایتین گیس ایتین سٹوڈنٹس ایتین گیس کہتے ہیں سی ٹو ایتز سکس کو اب چلی جی سٹوڈنٹس سولوشن اس کا نکالتے ہیں جی ٹھیک پارمولا لگائیں گے جی والیم آف آگ گیس is equal to کیا تھا جی مول کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے کس کے ساتھ into مولر ماس کے ساتھ مولر والیم کے ساتھ سٹوڈنٹس ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے کس کے ساتھ مولر والیم کے ساتھ اب مول سٹوڈنٹس ہمیں دیا تھا کتنا ہے جی فور پوائنٹ سیون فائف ملٹیپلائی کریں گے مولر والیم سٹوڈنٹس مولر والیم سٹینڈرڈ ٹمپریچر پریشر پہ فکس ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے 22.4 ڈیسی میٹر کیوب تو چلیجی بس سمپل سی بات ہے ان دونوں کو ہم نے کرنا ہے ملٹیپلائی یعنی 4.75 کو ملٹیپلائی کر دیں گے 22.4 کے ساتھ تو ہمارے پاس سٹوڈنٹس آنسر آ رہا ہے 106.4 تو یہ آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے 106.4 تو یہ چونکہ ہم نے ڈیسی میٹر کیوب میں معلوم کرنا تھا آنسر تو اس کے آخر میں لگا دیں گے ڈیسی میٹر کیوب تو سٹوڈنٹس یہ ہوا والیم آف گیس جسے ہم نے معلوم کیا اب اس کو مزید سمجھنے کے لئے ایکزمپل لیتے ہیں کالکولیٹ دا والیم ان ڈیسی میٹر کیوب آف 2.25 مولز تو پہلے سٹوڈنٹس ہمیں دیا ہوا ہے مولز کتنا جی 2.25 مول اور پوچھا کیا ہے کالکولیٹ دی والیم یعنی ہم نے اس کا معلوم کرنا ہے والیم آف لفنگ گیس کس چیز کا جی لفنگ گیس کا جس کا فارمولہ ہے نو نائٹرک سوری سٹوڈنٹس جی نو نہیں ہوتا یہ نو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلی جی سٹوڈنٹس اب اسے ہم حل کرتے ہیں تو سولوشن کی طرف آتے ہیں اس کے جی سولوشن میں سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم فارمولہ لگائیں گے تو فارمولہ ہے جی والیم آف گیس از ایکوال ٹو مول انٹو مولر والیم ٹھیک ہے مول انٹو مولر والیم مول دیا ہوا ہے 2.25 ٹھیک ہے سٹوڈنٹس 2.25 اور مولر والیم ہم جانتے ہیں وہ ہے 22.4 ٹھیک اب اسٹوڈنٹس اس دونوں کو ہم نے کرنا ہے ملٹیپلائی ٹھیک ہے یعنی ہم نے 2.25 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 22.4 کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آرہا ہے اسٹوڈنٹس 50.4 ڈیسی میٹر کیوب تو یہ ہے اسٹوڈنٹس والیم آف گیس ٹھیک یہ اسٹوڈنٹس ٹھیک تو اس طرح سے ہم اسے معلوم کرتے ہیں اب آتے ہیں سیکنڈ میٹر پر سٹوڈنٹس فروم گیون ماس یعنی اگر ہمیں ماس دیا تھا تو پھر ہم کس طرح سے اس کا والیم معلوم کریں گے پہلے مول دیا تھا اب ماس if we know the mass of a gas اگر ہمیں gas کا ماس پتہ ہو we can calculate ہم معلوم کر سکتے ہیں والیم آف گیس والیم کو یعنی ماس سے کیا معلوم کرنا ہے والیم کو ایٹ اسٹی پی سٹینڈر ٹمپریچر پریشر پر بائی ڈیوائیڈنگ دی اب ڈیوائیڈ کریں گے کیا ماس آف گیس ماس آف گیس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے یعنی ماس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کس چیز پر جی مولر ماس پر یہ مولر ماس ماس ٹھیک ہے ماس کو ڈیوائیڈ کریں گے مولر ماس پر answer is multiplied by molar والیم پھر اس کی answer کو ہم نے ضرب دینا ہے کس کے ساتھ مولر والیم کے ساتھ تو یہ فارمولہ سٹینڈرز جوز ہوگا چلے جی ایکزیمپل پہ آتے ہیں argon is placed in light bulb کہتے ہیں argon جو کہ ایک گیس ہے اسے رکھا جاتا ہے bulbs کے اندر to minimize the rate of evaporation تاکہ کم ہو جائے رفتار evaporation اڑنے کا of the tungsten filament tungsten filament کا یعنی students bulbs کے اندر یہ جو پرانے زمانے میں جو بل پاتے تھے یا جیسے نہیں 100 وات کے یا 200 وات کے بل پاتے تھے اور ایسے زرد روشنی دیتے تھے ان کے اندر اس طرح سے tungsten کا filament ہوتا تھا یہ tungsten کا filament ہے جس کا سیمبل دیولیو ہے تو یہ tungsten کا جو filament اس کا melting پوائنٹ ہوتا ہے غالباً 3300 دگری سینٹی گریٹ ٹھیک ہے اب 3300 دگری سینٹی گریٹ پہ گرم ہونے کے بعد یہ پکل جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں bulb فیوز ہو گیا تو اب اسے فیوز ہونے سے بچانے کے لیے اس کے اندر ایک آرگون گیز بھرا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ ہیٹ اپ ہو کے پگل نہ جائے تو آرگون کو رکھتے ہیں لائٹ بلب میں تاکہ کم ہو جائے ایویپوریشن کی رفتار تنگسٹن فلامنٹ کی what is the volume in سینٹی میٹر کی volume کیا ہوگا سینٹی میٹر کیوب میں 3.99 گرام آرگون اب اسٹوڈنٹس یہاں اس نے دیا ہے ماس اور پوچھا ہے والیم تو اس نے پوچھا ہے جی والیم آف آرگون گیس ٹھیک ہے یہ اس نے پوچھا ہے اور ماس اس نے دیا ہوا ہے اور گون گیس کتنا ہے جی 3.99 گرام تو سینٹس سیمپل سی بات ہے اس کا سولوشن کرتے ہیں جی فارمولا لگائیں گے تو پہلے لکھیں گے جی والیم آف گیس ٹھیک اور یہ برابر ہوگا کس کے جی گیون ماس ڈیوائیڈڈ بائی اس کا مولر ماس اور اس کو ضرب دینا ہے ہم نے اس کے ساتھ جی ضرب دینا ہے مولر والیم کے ساتھ ٹھیک اب ماس ہمیں دیا ہوا سٹوڈنس یہ ہے 3.99 3.99 اور مولر ماس ہم جانتے ہیں وہ 22.4 22.4 اور مولر ماس سٹوڈنس اب چونکہ آرگون ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم نے مولر ماس کا مطبع ہے کہ ایٹمک ماس لگانا ہے کس کا آرگون کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تقریباً ہوتا ہے سٹوڈنس 39.9 یعنی اس کو ہم 40 سمجھ لیتے ہیں ٹھیک تو چلی جی سٹوڈنس اب اسے ہم حل کرتے ہیں صحیح اسے حل کیسے کریں گے جی پہلے آپ اوپر والوں کو ملٹیپلائی کرو 40 پہ ڈیوائیڈ کر دو یا پہلے ڈیوائیڈ کر پہ ملٹیپلائی کر دو چلی جی 3.99 ملٹیپلائی کرتے ہیں 22.4 کے ساتھ یہ ہمارے پاس آنسر آتا ہے سٹوڈنس ٹھیک 89.37 اب اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 40 پر تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 2.2 کتنا آجائے گا جی 2.2 ڈیسی میٹر کیوب اس وقت سٹوڈنس ہمارے پاس جو آنسر ہے ٹھیک وہ ہے ڈیسی میٹر کیوب میں اور ہمیں اس نے کوئسٹن میں کہا تھا کہ اسے آپ نے سینٹی میٹر کیوب میں مل کرنا ہے تو سیمپل سی بات اسٹوڈنس اسے سینٹی میٹر کیوب میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم اسے آزار سینٹی میٹر سے ضرب دے دیتے ہیں ٹھیک ہے سینٹی میٹر سے ضرب دے دیں گے تو یہ خود بہت کنورٹ ہو جائے گا تو اسے ضرب دیتے ہیں ون تاؤزنڈ کے ساتھ تو یہ ہو جاتا ہے اسٹوڈنس ٹو ٹری ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے سٹوڈنس ٹو ٹری فور پوائنٹ فور سینٹی میٹر ٹھیک کیوب تو یہ سٹوڈنس اس کا ہم نے آنسر دیکھیں یہاں پر کوئسٹن مسئلے پوچھا تھا کہ what is the volume سینٹی میٹر کیوب تو ہم نے اس کو اب اس میں سینٹی میٹر کیوب کے اندر چینج کر دیا اس کے والیم کو ٹھیک ہے تو والیم آف آرگون ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے اب سٹوڈنس اس کو مزید سمجھنے کے لیے اچھا جی کوئی اگزمپل ہے نہیں ٹھیک ہے ورنہ میں ایک اور اگزمپل کر کے اس کو سمجھتے تو سٹوڈنس جیت آج ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی چیز کلیر نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجی اور چینل کو سبسکرائب لائک